اسلام علیکم اسلامباد میں طالبان حکومت کے نائب نازم الامور کو دفتر خارج طلب کر کے احتجاجی مراسلہ حوالے کیا ہے فوج کے ذرائع کے مطابق بنو حملے میں آٹھ سیکیورٹی اہلکار جانب حق جبکہ دس حملہ جوابی کاروائی میں ہلاک ہو گئے پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ دہشتگرد حملہ افغانستان مقین حافظ گل بہادر گروپ کی جانب سے کیا گیا ہے اور افغان عبوری حکومت اس واقعی کی مکمل تقیقات کرے اس حوالے سے یہ طالبان حکومت کا موقف سامنے نہیں آیا ہے امریکی محکمہ خارجہ میں منگل کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان میتھیو ملر نے ایک بار پھر طالبان پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشتگرد حملے کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے تھے امریکی محکمہ دفاع پنٹیگون نے بھی پاکستان میں شدت پسندوں کے ہاتھوں آٹھ پاکستانی فوجیوں کی حلاقت پر اسلام آباد سے تازیت کا اظہار کیا ہے پنٹیگون کے درجمان بریگیڈی جنرل پیٹ رائیڈر نے کہا ہے کہ جب بات خطے میں تہشتگردوں سے لڑنے کی ہو تو پاکستان اس وقت ایک سخت جنگ سے دوچار ہے پاکستان بھارت ایران اور عراق سمیت مختلف مالک میں یوم آشور کے موقع پر جلوس اور نوحہ خانی کا احتمام کیا گیا ہے اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں یہ دن مسلمانوں کے لیے بہت مقدس سمجھا جاتا ہے شیعہ مسلمان یوم آشور کو یوم سوک کے طور پر مناتے ہیں پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف پرپابندی کے حکومتی اعلان کے بعد حکمرہ جماعت کے موقف میں تبدیلی آ گئی ہے وفاقی وزیر طلعت انشریات اطاولہ تارر نے پیر کو اعلان کیا تھا کہ حکومت پی ٹی آئی پرپابندی لگانے جا رہی ہے تاہم ایک روز بعد ہی منگل کو وزیر خارجہ ساکھٹار نے اس فیصلی کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی پرپابندی سے متعلق اتحادیوں سے مشاورت کی جائے گی پی ٹی آئی پرپابندی کے حکومتی اعلان کے فوراں بعد ہی پی ٹی آئی سمیت حسب اختلاف کی بعض سیاسی جماعتوں نے شدید ردعمل کا اظہار کیا تھا اور اسے حکومت کا جذبات میں کیا جانے والا فیصلہ قرار دیا تھا ایک طرف بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشید کی جاری ہے اور دوسری طرف دونوں ملکوں کے باہ میں تجارت فروغ پا رہی ہے ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت چینی ٹیکنیشنز کے ویزا قوانین میں نرمی کرنے جا رہی ہے میڈیا ادارے بلومبر کی ایک ریپورٹ کے مطابق حکومت تجارتی اداروں کے شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے پابندیوں کو نرم کرنے پر غور کر رہی ہے ریپورٹ کے مطابق پہلے ویزا کے حصول میں چار پانچ ماہ لگ جاتے تھے لیکن اب تیس یوم کے اندر ویزا دے دیا جائے گا تاہم بھارتی حکومت نے سلسلے میں تاحال کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے بنگلہ دیش میں حکام نے بودھ کے روز ملک کے تمام یونیورسٹیوں کو بند کرنے کی اپیل کی ہے جبکہ سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف ملک میں منگل کو پرتشد و مظاہروں میں چھے افراد حناک ہو گئے تھے دوسری جانے پاکستان کی حکومت نے بنگلہ دیش کی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کو احتیاط برتنے اور احتجاج سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے اخوائے متحدہ کے سیکریٹی جنرل انتونیو گوترس نے بنگلہ دیش کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مظاہرین کو خطرے یا تشدد کے خلاف تحفظ فراہم کرے امنیسٹی انٹرنیشنل نے بنگلہ دیش پر زور دیا ہے کہ وہ تمام پورا مظاہرین کی حفاظت کی فوری زمانت دے امریکی محکمہ خارجے کے ترجمان میتھیو ملر نے بھی پورا مظاہرین کی خلاف تشدد کی مصمت کی ہے بچوں کے تحفظ کے عالمی ادارے سیو دی چلڈرن نے کہا ہے کہ شدید بارشوں اور توفان سے آنے والے سیلاب سے مشرقی افغانستان میں تقریباً چالیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور تازہ درین موسمیاتی آفت میں تقریباً پندرہ سو بچے اپنے گھروں سے محروم ہو گئے ہیں یہ اس ملک کا دہائیوں میں بدترین انسانی بہران ہے سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کو ان کی خفیہ سرویس ٹیم کی ارکان نے منگل کی رات ریپبلکن نیشنل کنونشن کے فلور پر جاتے ہوئے حامیوں سے الگ کر دیا پینسلوینیا میں ان کی ریلی میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ نے اس نقی حقیقت کی جانب توجہ دلائی ہے اور اس ادارے کے بارے میں اہم سوالات اٹھائے ہیں جو صدر، سابق صدور اور صدارتی امیدواروں کی حفاظت کا ذمہ دار ہے امریکہ کے سابق صدر ڈانلڈ ٹرم پر قاتلانہ حملے کے کئی روز بعد بھی ایران کے مذہبی حکمرانوں نے اس واقعے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے امریکی نشیاتی ادارے سی این این کی ایک ریپورٹ بتایا گیا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کو ڈانلڈ ٹرم کو قتل کرنے کے ایران کے ایک مبینہ منصوبے کی نامعلوم ذرائع سے اطلاعات موصول ہوئی تھی جس کے بعد سیکرٹ سرویس نے حالیہ ہفتوں میں سابق صدر کی سیکیروٹی میں اضافہ کر دیا تھا امریکہ کے بڑے اخوارات واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز نے بھی امریکی حکام سے ملنے والی معلومات کے بنیاد پر ڈانلڈ ٹرم کو ایران سے خطرات کی ریپورٹس شائع کی ہیں جن میں حکام کے نام ظاہر نہیں کیے گئے اخوائے متحدہ کے لیے ایران کے نیو یارک موجود مشن کے حکام نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ تمام الزامات غیر مصدقہ اور بدنیتی پر مبنی ہیں رائے آمہ کے ایک جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ امریکیوں کو خطشہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرم پر قاتلانہ حملے کے بعد ان کا ملک کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے اور یہ خطشات جنم لے رہے ہیں کہ پانچ نومبر کے انتقابات میں مزید سیاسی تشدد بھڑک سکتا ہے یہ بات خبر اصائدارے روائٹرز اور رائے آمہ کے جائزے کی ایک ماہر کمپنی ایپس ہوس کی جانب سے کرائے گئے ایک مشترکہ سروے میں سامنے آئی ہے فلسطینی محکمہ سیحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی فضائی کاروائیوں میں کبس کم ستاون افراد جا باہر ہو گئے ہیں فلسطینی از کریت پسند گروپ ہماس نے الزام آئید کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں حملوں میں شدت لاکر مصر، قطر اور امریکہ کی سالیسی میں ہونے والے جنگ بندی مذاکرات کو ناکام بنانا چاہتا ہے دوسری جانب امریکہ کی طرف سے حالیہ حملوں میں عام شہریوں کی حراکتوں پر تشویش کے باوجود اسرائیل کی وزیراعظم بن یامن نیتن یہو نے ہماس پر تباہ بڑھانے کا عظم ظاہر کیا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ اگرچہ غزہ میں شہریوں کی حلاکتوں میں کمی آئی ہے لیکن اب بھی یہ ناقابل قبول حد تک زیادہ ہیں چین اور روس نے بوہر جنوبی چین میں لائف فائر بہری مشقیں شروع کر دی ہیں یہ مشقیں ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب امریکی پابندیوں کے بعد روس اور چین کے تجارتی اور دفاعی تعلقات مصبوط ہوئے ہیں روس کی وزارت دفاع کے مطابق ان مشقوں کی افتتائی تقریب پیر کو چینی شہر زنجیان میں ہوئی ہے روس کی وزارت دفاع نے بوت کو کہا کہ ملک فضائی دفاع نے یوکرین کے پانچ فضائی ڈرونز کو تباہ کر دیا جن میں برائنسیک، بیلگارارڈ اور ورونیز کے علاقے بھی شامل ہیں خیرسان کے گورنر اولیکزینڈر پروکرڈون نے بوت کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر کہا کہ گزشتہ روس روسی حملوں میں کم از کم سات افراد زخمی اور بیس سے زائد رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے ادھر روس کے بیلگارارڈ ریجن کے گورنر ویا چیسلاف گلڈکروف نے کہا کہ یوکرین کے ایک ڈرون نے بوت کو بیلگارارڈ علاقے میں دو افراد کو حلق کر دیا ہے اولیمپکس فرانس کے دارالحکومت پیریس میں چھبیس جولائی سے کھیلوں کے سب سے بڑے مقابلے اولیمپکس کا آغاز ہونے جاتے ہیں دنیا بھر سے ایتلیٹس حصہ لے رہے ہیں اولیمپکس سن دوہزار چوبیس کے ان مقابلوں میں پاکستان سے تین خواتین ایتلیٹس بھی شرکت کر رہی ہیں یہ خواتین شوٹنگ، ریسنگ اور سویمنگ کے مقابلوں میں حصہ لیں گی اور اب ایک اعلان بوائس آف امریکہ ووٹس اپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے دلچس خبریں، تجزیہ، تفسریں اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ووٹس ایپ پر وی او اے اردو کے اس چینل کو فالو کیجئے چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیچ پر موجود ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈکافٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کاوشوں کو چاری رکھئے گا نیوز پروڈیسر آئیز آئرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ